السلام علیکم ناظرین آج ہم دو پیازہ قیمہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہ چمچ ایک پھل بھر کے اوئل کر لیا ہے آدھا کلو قیمہ لیا ہے سات ادد میں نے ٹماٹر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں لیسن جو ہے نا لیسن آپ پیسٹ ڈال دیں یا آپ اس کو شیڈ کر کے ڈال دیں لیکن جب تک لیسن گولڈن براؤن ہو رہا ہے ہم ٹماٹر کو پیل کر لیتے ہیں اس کے لئے چھلکی پیلر سے آسانی سوٹر جائیں گے اور سارے ٹماٹر کو اس کے لئے چھلکی پیل کرنا ہے اس کے لئے چھلکی پیل کریں اس کے لئے چھلکی پیل کریں اس کے لئے چھلکے پیل کریں چھلکے آپ کوئی بھی ہانڈے ہو تو اس میں ٹماٹر کے چھلکے اتار جا کریں یہ دیکھیں پیزر اگر وہ کتا ہے آپ چھوڑی سے اس طرح اتار جا کریں اس طرح کر کے لیسن جو ہے نا وہ گولڈن ہو چکا ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے اور اب ساتھ میں اس کے ٹماٹر کو گول گول کاٹ کے اور آپ اپنے دش میں ڈال دیں ہم ویسل میں ٹماٹر ڈالتے جا رہے ہیں میں کمی کو کمی کو بھونتے زیادہ ہیں اور اس بھوننے میں ان کے مطابق وہ گل جاتا ہے میں کمی کو پریشر کوکر دھونگی کیونکہ جو بڑی لوگ ہوتی ہیں ہم کمی کو پریشر کوکر دے دیں گے صرف دس منٹ کا دس سے پندرہ منٹ پریشر ناظرین نے ٹماٹر ڈال دیئے اور اب آپ یہ کیمہ بھی ڈال دیں ساتھی اور یہ سرخ ہوگا کیمہ اس میں اتنا زیادہ فروغ نہیں کریں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا بس یہ نرم ہو جائے دیکھیں ناظرین یہ اس میں ٹماٹر نے پانی چھوڑا ہے تو ہم کمی کو اس کے ڈلے نہیں بننے چاہیے کمی کو آپ ٹماٹر لگا کے اس کے ڈلے جو ہیں اس کو ختم کر لیں اگر آپ ابھی ہم اس کو پریشر دیں گے دس یا پندرہ منٹ کا اگر آپ دیکھیں کہ اس پر پانی کم ہے تو آرہ کب پانی ڈال دیں صرف آرہ کب پانی ڈال دیں اس پر مسالہ ہم ڈال دتیں میں کڑائی مسالہ چان کا ڈال رہی ہوں اس پر گرم مسالہ میں نہیں پہلے سے جارا ہوا ہے اس لئے میں مسالہ کم ڈال رہی ہوں یہ ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اور گرم مسالہ ڈال دیں گرم مسالہ سے بھی تیسٹی ہوتا ہے تو آرہ چمچ آرہ ٹیبل سپون گرم مسالہ آپ ڈال دیں اور نمک ساتھ ہم ڈال دیں گے جب پریشاکوکر کھولیں گی نا تو تب بھی ہم اس کو بھون لیں گے دو دفعہ بھون لیں گے اور میں اس میں یہ پیاس اس طرح آپ اس طرح کٹیں اور یہ پیاس بھی ڈال لیں پیاس کی دو درمیانی یہ ایک گڑی جو ہے وہ آپ نے کٹنی ہے اور بہت باریک نہیں کٹنا بلکہ تھوڑا موٹا موٹا کٹنا ہے اور اب آپ اس کو چمچ چلا دیں اور یہ تقریباً بھونہ اس کو دن پر رکھ دیں پیاس کو پریشاکو کرنے لگا بلکہ پیاس جو ہے یہ تھوڑا سا سٹیف رہے گا بلکہ کچھا بھی نہ ہو اور بلکہ نرم بھی نہ ہو اس کو میں دم پہ رکھ رہی ہوں پانچ میں دم پہ رکھ رہی ہوں اب یہ ریڈی ہو گیا ہے دم پہ میں نے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ میں اس کو ریش آؤٹ کرتی ہوں اس کی یہ شکل ہے یہ تقریباً یہ شکل ہے اس کی بھونہوہ کیمہ بھی کہہ سکتے ہیں دوپیازہ پیاس تھوڑا سے ڈالنے تماتر تھوڑا سے ڈالنے تاکہ گریوی ہو اس لوگ گریوی ویڈا پسند کرتے ہیں یہ کیمہ جو ہے آج آپ کے لئے تیار کیے ہ定 سکتے ہیں کو لگو five موسیقی